پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور وزیراعظم کے معاوین خصوصی افتخار دورانی صاحب افتخار دورانی صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں دورانی صاحب سالیکم دورانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آئی جی جو ہیں پنجاب طاہر خان ان کیا معاملہ ہے یہ صرف پتہ لگا کہ انہوں نے کوئی حکم ادھولی کی تھی انہوں نے آرڈرز نہیں مانے تھے اور مختلف چاہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہے کہ جی وہ مارڈل ٹاؤن کستانے میں جو لوگ ملوث تھے پولیس افسر ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو میں تنزلی ہے ان کو محتل نہیں کر سکتا کیونکہ جی آئی ٹی نے ان کو کلیر کر دیا ہے پھر کوئی کسی اور سناتہ جوڑ رہا تھا اس کا کہ یہ اس کا تعلق موجودہ آنے والے الیکشن سے جتنے میں اتنی باتیں کیا مسئلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمارا جو ایک تو ابھی آپ نے جو کلپ چلایا کہ جی پرائیم میسٹر کا کہ جی وہ آئی جی جو ہے کام غلط نہیں کرنے دے رہا تھا تحریک انصاف کا جی ایک بڑا جو ہے اسٹیبلش ریکارڈ ہے کہ ہم نے انڈیپیڈنٹ پلیس ایکٹ لے کے خیبر پختون خواہ میں اور ریفارمز لے کے ہے اور اس کو ڈیپ لٹیسائز کر کے انڈیپیڈنٹ اتارہ بنایا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پر یہ جو پوائنٹ ہے یہ فکس ہوتا ہے پنجاب پولیس کا جی ایک بہت ہی جو ہے لمبا بیک گراؤنڈ ہے جس کی اوپر آئی جی اے باس نے ریپورٹیں لکھی ہیں پرائیم میسٹر بولتے رہے ہیں کہ سب سے پولٹیسائز جو ہے اس وقت گراکریسی اور پولیس جو ہے وہ پنجاب کی ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ جی اس کو ریفارم کیے جائے جو کی انیشیل ہمارا ہنڈر ڈیس پلان بھی ہے اور اس پہ ہم نے سیملر ٹو دی لائن آف پولیس ایک جو خیبر پختون خواہ کا موڈل تھا کیونکہ نیچری سکسیسپل موڈل تھا اسی کو ریپلیکیٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں تو دو چیزیں ہوگی ایک تو یہ تھا کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کی ریکیمنڈیشن تھی اس کی اوپر کہ جو جو ریفارمز ہیں وہ لانگ ٹرمز ہیں اور یہ جو ہے ہی وہ ہیں اس گریٹ ٹونٹی وان آفیسر ویرس آئی جی پنجاب کو گریٹ ٹونٹی ٹو ہونا چاہیے اور ان کی پرخواہ سروس بھی کم تھی جس کی وجہ سے جب وہ پوسٹ کیا گیا انہیں کہ یہ کانٹینیوٹی کے لیے ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ ایک لانگ ٹرم آفیسر یہاں پہ ڈیپلائی ہونا چاہیے سائملٹینیسلی جو آپ نے فرمایا دوسرا انگل جو تھا کہ طائر القادری صاحب نے فون کیا جب پرائیم سٹر سے بات ہوئی طائر القادری صاحب کی تو انہیں ڈیمینڈ کیا کہ جی ہمارا حق ہے اور جتنے لوائیکین ہیں جن کے وہ جن کے فیملی والے زخمی ہوئے ہیں یا ان کی فوتگی ہوئی ہیں جن کو ہم نے نومینٹ کیا تھا ایف آئی آر میں تو وہ تو حاضر سروس ہیں تو ان کو ہم کیسے یہ لوگ جو حاضر سروس ہیں یہ سسپنڈ ہوئے بغیر کام کر سکتے ہیں آن دی پوزیشن اور پھر ہماری اس کو انفلوئنس نہیں کریں گے انویسٹیگیشن کو پروسیکیشن کو نہیں کریں گے بڑی جینوین قسم کی ڈیمینڈ تھی تو اس وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کمیونکیشن ہوئی ان کو بتایا گیا کہ جی اس طرح کنسان ہے اور ان کا جائز مطالبہ ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کا ڈیلے پروسس میں تھے وہ ہیل و حجت کرتے رہے شاید ان کو پریشر تھا پنجاب پولیس اس کی اوپر لیکن بائی ان لارج یہ کامبینیشن دونوں ایشو ہو گیا جس کی ویسے آپ تسلیم کر رہے ہیں دورانی صاحب کے بنیائی تو اپرے وجہ یہی بنی کہ ان کو برطرف نہیں کیا یہی وجہ بنی ان کو ہٹانے کی نہیں برطرف نہیں کسی کو برطرف نہیں کرنا تھا کیا کرنا تھا برطرف نہیں کرنا جناب والا اس میں یہ ایسٹا کوڈ میں ایک کلاوز ہے کہ جب آپ نومینٹ ہوتے ہیں کسی ایف آئی آر میں تو قانون کہتا ہے کہ آپ کو سسپنڈ کیا جائے تاکہ آپ انفلوئنس نہ کریں اس ڈیسیجن ویکنگ پروسس کو یہ ایک قانون ہے اور اس وقت پنجاب میں جو پولیس ایکٹ ہے تو چیف ایگزیکٹیو اف تی پرامیس جو کہ وزیر علیہ صاحب ہیں وہ یہ ایکٹ اس کی انٹر آتا ہے اور پولیس ان کے مطاعدہ تو جب وزیر علیہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کو لگا دیا جائے ہٹا دیجئے یہ پولیس ایکٹ خیبر پختونخواہ سے مختلف ہے یعنی کہ اگر محمود خان بولے گا آئی جی خیبر پختونخواہ کو تو وہ کہے کہ جی میں ذمہ دار نہیں ہوں میں خود ہی پوسٹنگ ٹرانسفر کروں گا لیکن چیف منیسٹر پنجاب جب بولے گا تو پولیس ایکٹ اس کو اجازت دیتا ہے کہ جس کو چاہے جس کو لگائے فیڈل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ بندہ مجھے آئی جی پنجاب چاہیے آپ اس کو دے دیں اس کو اٹھا دیں یہ پروسس ہے ہاں لیکن یہ کوئی بورانی سی کہفیت پیدا ہو گئی درانی صاحب کہ اسٹیبلشمنڈوین نے کہا کہ یہ الیکشن کمشن میں سوال عرض کر رہا ہوں نا کہ الیکشن کمشن جو ہے اس کو اختیار نہیں تھا ان کو ٹرانسفر کرنے الیکشن یعنی جو زمنی انتخابہ چودہ کو رہے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنڈوین کا اصرار ہے کہ یہ اختیار نہیں تھا الیکشن کمشن کو تو بورانی کہفیت اس لحاظ سے میں عرض کر رہا تھا نہیں نہیں یہ دیکھے نا یعنی حکومت اور الیکشن کمشن کے دمیان ایک سادہ الفاظ میں ایسے کوئی بات نہیں ہے ایک پروسیجل چیز ہے الیکشن کمشن نے کہا یہ آپس میں گفتگ ہو رہی نا الیکشن کمشن کی وفاقی حکومت سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں الیکشن کمشن نے خود جو نوٹیفکیشن کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹرک لیول کی آفیسر آپ موو نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا ان کا آرڈر کہ یہ آپ کی آرڈر میں تو لکھا ہوا تھا ڈسٹرک آفیسر تو یہ تو ڈسٹرک آفیسر نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ پوسٹ ٹرانسور کریں تو جو مینڈیٹ تھا ان کو ڈیفائن کیا گیا قانون کے مطابق یہ آپ نے ڈیفائن کیا ہوا تھا یہ نظر آ رہی ہے آپ کے آرڈر میں تو اس کو ٹھیک کرنے تو ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے روٹین بزنس جس میں آپ کارسپونڈنس کرتے ہیں کارسپونڈنس ہو رہی ہے چاہ نہیں ہے دراصل یہ کوئی دو چار واقعوں پر تلے ہوئے ایک تو ڈی پی آئی باگ پتن والا واقعہ وہ معاوی تلافی ہو گئی اب یہ ہوا ہے کہ دوسری طرف جو وزیری مملکت ہیں براہ داخلہ شہریہ رفریدی صاحب اور ایس ایس پی آپریشنز کی تاہریاتی اسلامباد کے معاملے میں بھی کچھ اختلاف ہوا ہے یعنی سیکٹری کے درمیان اور ان کے درمیان آہ سی پی آئی راولپنڈی کے والا معاملہ آج کا طرح انہوں نے انکار کر دیا اور یہ ادھر یہ پہلے جو پہلے والا مسئلہ ایک طرف سیکٹری داخلہ وہ میجر اٹرائر سلوان کی جنرل سے لکھا تھا اس میں ڈاٹر سعید کی انہوں نے سوارش کی تاہیناتی کی تو یہ اور پھر اوپر سے فواد چودری صاحب جو آپ کے کاؤنٹرپارٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جو پولیس افسر ہماری حکم نہیں مانے گا جو بیرو کریٹ یا بیرو کریٹ اس میں شامل ہے وہ گھر چلا جائے تو یہ ایک دم یہ پنجاب کی کوئی نفس جیسے آپ نے خود کہا پنجاب اور کے پی کی پولیس کی انفسیات میں کلچر میں کوئی فرق ہے اس میں ایک اور بات میں اضافہ کرتا جو ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کی تہیناتیاں نہیں ہو رہی سی پی اوز کی اور مختلف اور پولیس افسروں کی ان کے علاقے میں اور وہ بڑے نالا ہیں جس کے پریشر بے کیا اور سیاست کیسے کریں گے اگر ان کی مرضی کا ایسے چون نہیں لگے گا تو سیاست کیسے کریں گے جی یعنی یہ سیاست بدل چکی ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ میں جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ پنجاب پولیس بہت لٹے سائز پولیس ہے اچھا دیکھیں یہ جو کنسرن ہے نا جی آپ کافی سارے انگلز ہم ایویلویٹی تھری سکس دگری اگر انیلیسس کریں جو کس پروگرام میں نہیں ہو سکتا کیونکہ نیچلی آپ پورے ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو بہت بڑا جو ہی آ رہی وہ ہمارے مدہ بھی نہیں ہے پنجاب کا اس میں یہ ہے کہ ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دی پی او اگر آپ دیکھیں پاک پتن کا اس کی خبر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے سیدھا میڈیا بے اچھا یہ ٹرنڈز ہیں نا جی آپ ٹرنڈز دیکھیں گے کہ پولیس کیسے آپریٹ کرتی ہے پنجاب میں سو ایس بیگ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اینلیس نوٹ فرم تحریک انسا کہ پاک پتن کا ڈی پی او جو کہ میرا خیال ہے کبھی زندگی میں ناکہ پہ نہیں کھڑا ہوا ہوگا آج تک کوئی بھی ڈی پی او پاکستان کا وہ اس کو واقعے میں ملوث ہو جاتا ہے اور کرتے کرتے خبر ٹی وی پی آنا شروع ہو جاتی ہے قانون کے مطابق وہ آئی جی کے پاس جانا چاہیے تھا وہ آپ کے پاس میڈیا پہ آ گیا اسی طرح یہ لیٹر بھی شہریار افریدی نے لکھا وہ تو تھانے ہوا تھا وہ تو تھانے میں گیا اس نے بچے رکھے ہوئے تھے وہاں پہ اور صورتحال ٹھیک نہیں تھی اس کی پرفارمس ٹھیک نہیں تھی انہوں نے کہا کہ یار اس کی پرفارمس ٹھیک نہیں اور یہ شہریار افریدی جو ہے متعدہ جگہ پہ جا کے اسلام آباد پولیس میں انہوں نے کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے نظامی صاحب میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے بارہ اور گیارہ سال کے بچے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ حوالات میں بند کی ہوئے تھے جی بکوز کوچھ چیک ان بیلس کا سسٹم تو پاکستان میں ہینی پولیس کی اوپر سب ازاد ہیں کوئی اوپر وہ نہیں ہوتا وہ انہوں نے لکھا ابھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو کنسان ہے وہ آئی جی پی کو بتائیں کہ یار یہ مجھے منسٹر نے آرڈر کیا ہے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ چینج کرنی میں نہیں کرنا چاہ رہا سو دس اس ہاؤ ملک کو رن کرنا چاہیے یہ طریقے کار جو ایسٹر پورٹر کو اس نے ٹی وی پہ چلانا شروع کر دیا کہ شیریار افریدی نے یہ کر دیا ابھی اس وقت نظام کی درستگی کیسے ہوگی شیریار افریدی بھی ڈریکٹ سی پیو پورٹ کر سکتے ہیں یا شیریار افریدی بھی آئی جی کو کہنا چاہیے کہ آپ یہ موطل ہی کریں جی جی فرمایئے جی جی وہ کارسپانڈنس کس کے ساتھ ہو رہی تھی آسدر صاحب وہ لیٹر کس کو لکھا ہوا تھا انہوں نے شیریار افریدی نے ڈی پیو کو لکھا ہوا تھا وہ آئی جی کے درو آیا تھا نہیں نہیں لیٹر کس کو لکھا ہوا ہے اڈریس تھا وہ لیٹر کس کو لکھا تھا میرے علم میں نہیں آپ بتا جائیں آپ نے لکھا دیکھا وہ کس کو اڈریس تھا سیکٹری اسٹائب کو سیکٹری اسٹائب کو لکھا ہوا تھا جو فیڈرل گارمنٹ کا ملات آفیس آر ہے اچھا جی ابھی جو آپ فرما رہے تھے نا کہ جی سیاست کرنی ہے تو خیبر پختون خواہ میں بھی تحریک انصاف سیاست کر رہی تھی وہاں پہ بھی ان کو اختیارات دینے پڑے دو جگہ پہ انہوں نے اختیارات دیئے پولیس کو انہوں نے اختیارات دیئے لکل گارمنٹ کو یہ اختیارات والنڈیئرلی عمران خان نے پولٹیکل پاور سے لے کے ایک ادارے کو دیئے ایک انسٹیوشن کریئٹ کیا وہ سیاست پرانی ہو گئی ہے جو آپ فرما رہے ہیں پنجاب میں ہوتی رہی ہوگی ابھی بھی ہو رہی ہے آئندہ نہیں ہوگی جو فواد چودری صاحب نے فرمایا ہے نا جی لیکن دو چیزیں ہیں ایک ہے آپ کا پولیسی میکنگ پولیسی میکنگ پراؤگیٹیو ہے فیڈل گارمنٹ اور پرویچل گارمنٹ کا یہ استحقاق ہے جو کہ دیفائن ہے کانسٹیوشن میں اور رول آب بزنس میں وہ انہوں نے استحقاق دیفائن کیا کہ یہ گارمنٹ بتائی گی یہ پولیٹیکل گارمنٹ کا منڈیٹ ہے پھر تو آپ کہیں جی ان سے لے لیں تمام پولیسی جو بنا رہے ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کی اوپر بات کریں گے یا اس کی اوپر بات کریں گے فورن پولیسی بے جب یہ ہوئے تھے جناب امارے شاہ محمد قریشی صاحب کیونکہ سیکٹری فورن افیرز اگری نہیں کرنی فورن افیرز سے تو ہم کہیں گے کہ جی ہم پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس کو یا ہم کہتے ہیں کہ جی ادھر آپ انتظام لے کے آئیں گے یہاں پہ کوئی ایم اے ایم پی اے کسی کی مرضی سے اپنا ایسے چھو نہیں لگا سکتا یہاں پہ حکومت ہے پرائیم نسٹر عمران خان ہے جس نے بار بہت ہائے رکھا ہوا ہے اسی وجہ سے دیکھیں گفتگو کیا ہوتی ہے آج کل گفتگو ہو رہی ہے ای 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 ایف کا لون لیا گیا نہیں لیا گیا کیوں لیا گیا کس طرح کا لیا گیا لوگ اویر ہو چکے ہیں پاکستان بدل چکے ہیں آپ کو بھی خبر لگتی ہے کہ دی پیو چینج ہو گیا اس سے پہلے مجھے بتائیں نظامی صاحب اور آپ دونوں کہ کتنی کے دی پیو کے تبادلے آپ نے ڈسکس کی ہیں پروگرام میں ایک بتا دیں مجھے پروگرام اس سے پہلے آپ لوگوں نے کتنے دی پیو کے تبادلے آپ نے ڈسکس کی ہیں اس پروگرام میں آج اس لیول پہ ہم آگئے ہیں جہاں پہ ہم ڈی پیو ڈی سی او نیچے لیول پہ آکے گفتگو کرتے ہیں گورنس میں آگئے ہیں یہ کریڈٹ سارا تحریک انصاف ہو جاتا ہے ہم اس کی اوپر آئے فیل ویری پراؤڈ یہ میں یہی رس کرنے لگا تھا کہ آپ نے کہ میڈیا میں آپ نے ایک ڈی بیٹ یہ شروع کر دیا اور جو باتیں پہلے میڈیا میں نہیں آتی تھیں اور یہ بھی بہت بڑی قابل قدر ہے آپ کی حکومت کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کہ انہوں نے کئی یہاں تو کئی دہائیوں سے پولیس کی اجارہ داری ہے اور سیاست دانوں اور پولیس کی ایک نیکسس ہے اس کو آپ توڑنی کوشش کر رہے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کیونکہ اس سے عام شہری جو ہے اس کو سب سے زیادہ تو وہ سمجھ کرتا ہے یہ پریشر بیلڈ کر رہے ہیں یہ نظامی صاحب یہ پریشر بیلڈ کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی بھی سٹیٹس کو کو سسٹم کو چینج کرنے لگیں گے نا جی تو جن کا سٹیک ہے سسٹم میں جو اس سے ایڈوینٹیج لے رہے ہیں نا وہ انہوں نے ہمیں ٹھیک کرنا ہے سسٹم ٹھیک ہونا ہے ہم نے ڈلیور کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا ان کو پیٹا جائے گا مارا جائے گا گولیاں مار دی جائیں گے اور کو پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ محافظ ہوں گے ان تمام پنجاب صوبے کے اور انہوں نے پروف کرنے کی محافظ ہے اور یہ ان کی رکھوالی کرتے ہیں نہ کہ لوگ اپنی رکھوالی کر رہے ہیں پولیس سے یہ ایک جو اصل میں جو پرابلم ہو جاتا ہے نا مثلا آپ نے پولیس ریوان کمیشن کے لیے ناصر درانی صاحب کا نام ہے جو ان کو لگایا سابق آئی جی یا اکی پی کس کے لیے یہ پولیس ریفارمز کے لیے وہ ریزائن کر کے اس سے بڑا ایک سم کا سٹنٹ پہ کوئی ہے آپٹکس اچھے نہیں ہیں میرے نزدیک لیکن عزامی صاحب انڈیسپینسیبل کوئی نہیں افتخار درانی سپیشل اسسٹنٹو دی میڈیا نہیں ہوگا تو کوئی اور آ جائے گا یہاں بھی انڈیسپینسیبلیٹی ہے کوئی کونسیپ نہیں ہے انہوں نے ایک سکسیس کریئیٹ کی ہم نے ان کو عزت دی ہے وہ ریزائن کر گئے ہلت گراؤنس پہ ہم موو آن کریں گے نیا بندہ آ کے کام کرے گا اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے ریزول جو ہے نا وہ آتا ہے لیڈرشپ ہے ٹاپ مین وہ ہے پرائیم منسٹر اس کا ریزول ہے کہ میں نے لوکل گورمنٹ سسٹم لے کے آنا میں نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے اور عوام کی زندگی بہتر کرنی ہے یہ اس کا ریزول ہے اس ریزول میں میں ہوں نہیں ہوں وہ ریزول آگے چلتا رہے گا بندوں کو پر میٹر نہیں کر رہا یہ ایک جو ٹاپ مین ہے اس کی پولیسی جیسی بہت بھی کر رہے گا اکھار صاحب اب ایک اور موضوع کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس وقت جو اکنومک پولیسیز ہیں گورمنٹ کی یا چلیں پولیسیز ابھی ہے نہیں یا بہت لیٹ آپ آئی ایم ایم میں جانے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے جو ڈالر جو ہے وہ ون تھرٹی ایٹ پر چلا گیا اور ایک عجیب سا بہران پیدا ہو گیا ہے تو اس پر گورمنٹ کتنا متفقر ہے امران خان صاحب کتنا پریشان ہے کتنے میٹنگز کر رہے ہیں کتنا سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو اور کیسے اس کو سٹاک جو مارکٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اعتماد کو کیسے بہا حال کرے گی کم میں آج اگر جو انہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام لانچ کی اگر آپ ان کی تقریر سنتے یا ان کے جو پریش سٹاک تھی اگر وہ سنتے اس پر انہوں نے ایڈریس کیا ہے یہ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی طوفان نہیں ملک میں آ گیا ہے دس سے بارہ ارب ڈالر ہیں جس کا ڈیفیسٹ ہے اچھا ابھی دو طریقہ کار تھے ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اٹھارہ ارب ڈالر تھے سٹیٹ بینک کے پاس جو کہ ساگڈار صاحب نے دس ارب ڈالر ڈالر ڈالے دیئے مارکٹ میں تاکہ یہ کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی ہے نا جی کہ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ تھی لوگوں نے خریدنا تھا تو ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا تو آپ کو ڈی ویلیو کرنا ہی تھا ڈیمانڈ سپلائی کا فرمول یہ فنومنہ تھا اس میں یہ تھا انہوں نے دس ارب ڈالر ڈالر لیکوڈیٹ کر دی ہے مارکٹ میں تاکہ ڈیمانڈ ہی نا ڈالر کی تو آپ کی پیسے روپے کی قدر ہی نہیں گرے گی اچھا اب یہ ہمارے پاس اپشن کیا تھا ہمارے پاس تھے ہی آٹھ ارب ڈالر ہم لیکوڈیٹ کر سکتے نہ ساگڈار فارمولا بھی ہم جا سکتے تھے ہم نے کیا کیا ہم نے سمپل فارمولا یہ کیا کہ پہلے ہم نے ایڈنٹیفائی کیا کہ ہمارے دوست ممالک جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے ان سے بات کی سیملٹینیسلی یہ آئی ایم ایف بھی چل رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کی ورے بات ہونے چاہیے ڈیلیٹ میکنیزم کوئی بھی نہیں تھا ایویلویشن آف تی سچویویشن تھی اس ایویلویشن میں یہ ہونا تھا لیکن ایسا نہیں ہے یہ کوئی پرمننٹ سلوشن نہیں ہے یہ ایک ناپسندیدہ فیل تھا جو کہ میں کرنا ہے پڑا کیونکہ آپ نے ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ جب مسلم لیگ نواز آئی تھی ان کا تین عرب ڈالر تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تیل کی قیمتیں بہت نیچے تھیں ہمارا اٹھارہ ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تو ہمارے بس آپشن جو امیجیٹ آ رہی تھی کہ ہمارے دوست ممالک سے بھی انہوں نے ایڈوائز کی کہ آئی ایم ایف آپ چلے جائیں گے ساتھ ہم بھی ہلپ کریں گے لیکن اس کا سلوشن انہیں کیا دیا پرائیم ایسٹر نے انہوں نے کہا کہ چھے آٹھ مہینے بعد یہ چیزیں مینج ہو جائیں گی کوئی ایسا نہیں ہے یہ مشکل ہے جب گھر پہ ڈاکہ پڑھتا ہے تو ڈاکہ پڑ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے سالانہ دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی ہے اور یہ سٹیٹڈ ہے یہ آپ کا سٹیٹ بینک جو ہے آپ کو آج کل جو دے رہے ہیں نا یہ ایف ای اے والے کے ستہتر ایکاؤنٹ میں ایک سو پچاس ارب روپے آگئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کوئی نیا فنومنہ نہیں تھا یہ فنومنہ تھا لیکن ادارے کام نہیں کر رہے تھے یہ جو سرولیس یونٹ ایسٹیٹ بینک ہے یہ آپریٹی تھا انہوں نے سٹال کیا ہوا تھا اسی طرح ایف ای اے کا جو سرکچر ہے وہ موجود تھا کام نہیں کرتا تھا ایف ای اے ریپورٹ کرتا تھا ایف بی آر کو وہ کام نہیں کرتے تھے یہ دس ازار پروپٹیز جو نکالی گئیں یہ ہم نہیں نکالی ہیں یہ موجود تھی وہ تو کام ہی نہیں کر رہے تھے پہلے ابھی انہوں نے کہا کہ دس ارب ڈالر جو کہ ابھی ہم ای 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 ایف سے مانگ رہے ہیں اگلے سال آپ کو ضرورت نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ میں روکوں گ دوسرا سٹیپ انہوں نے ابھی دیکھیں ایک بہت بڑی خبر تھی خبر کیا تھی کہ عصد عمر صاحب گئے تھے فیصلہ آباد اپٹما سے ملنے کے لئے ان کی جو پرائیسز آب اینرجی انہوں نے اٹ پار کر دی ویڈی ریجن سائٹ انہوں نے کہا کہ یہ سو بند انڈسٹری ہم چلائیں گے اور ڈبل کر دیں گے ہم آپ کی ایکسپورٹ اگلے سال میں یہ اس دن کی بات ہے اس سے ایک دن کی پہلی بات ہے جس دن اگلے دن انہوں نے ناؤنس کی ہم آئی ای 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 جا رہے ہیں وہ اتنی بڑی خبر جو انہوں نے ہم نے ریلیف دیا وہ اتنی بڑی نہیں بن کی آئی کہ آپ کو خود اپٹما کہہ رہا ہے پوری کوئی پوری اسوسیشن کہتی ہے کہ ہم ہنڈرڈ انڈسٹریز واپس لے کے آئیں گے فیصلہ آباد میں رن ہوں گی کتنے لوگوں کو جاو بھی ملیں گے لیکن اس طرح نہیں ہوگی لیکن ہم اس پر ریزولٹ پر قائم ہیں کہ جی ایک بریک لے لیتے پر بات کرتے ہیں ببتی ایک بریک لے لیتے بات کرتے ہوں اور یہ جو کن فیس کیا ہے فواج آپ نے کہ پنجاب میں بارہ لوگوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ کیا ہے سینٹ کی الیکشن میں تو اس میں کیا یہ پریشانی کی آپ کے لیے بات ہے کیونکہ زمنی انتخاب آ رہے ہیں اس میں بھی اگر پی ایم ایل این کو کچھ اور ووٹ مل جاتے ہیں اور آپ کے لوگ پہلے اگر وہاں جا رہے ہیں تو کیا پنجاب میں کو خطرہ تو نہیں ہے ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں آپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ افتقاد درانی صاحب موجود ہیں معاملے خصوصی وزیراعظم کے افتقاد درانی صاحب بریک سے پہلے میں جو سوال چھوڑ کر گیا تھا کہ فواج صاحب نے ایک پروگرام میں گفتو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا بلکہ اعتراف کیا کہ پیٹے کے بارہ ایم پی ایز نے نونلی کو ووٹ کیا اب زمنی الیکشن بھی آ رہا ہے اس میں بھی ظاہر ہے آپ کا اور پنجاب میں پی ٹی ای کا اور پی ای پی ای میلن کا مقابلہ ہے اگر کچھ سیٹیں اس میں بھی ان کو مل جاتی ہیں اور آپ کے لوگ پہلے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ آگے چل کر کوئی رانا مشہود صاحب کی باتوں میں کوئی وزن تو نہیں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا رانا مشہود کی باتوں میں بڑا بس دانتا جی وہ تو ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ رانا مشہود کی گفتوکوں کے بعد ہوا کیا وہ تو سارے عوام نے دیکھا نہیں جی ہمیں کوئی خوف خطرے نہیں ہے نہ پنجاب میں ہے نہ وفاق میں ہے الحمدللہ we are all well اور رہی ایسے کوئی طریقہ کار ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے بھی اور بائی الیکشن میں بھی ریزلٹ بہت اچھے آئیں گے اور ہم پور امید ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ دوبارہ اعتماد جس نے پہلے انہوں نے کیا ہے دوبارہ کریں گے جی ایسے پہنے صاحب یہ ایک دم شہباز شریف ان کے صاحب زادہ سادہ رفیق ان کے بھائی بیانواز شریف کا 35 سال پرانا کیس یہ تأثر اگین میڈیا میں یہ تأثر آ رہا ہے اور مناقض یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ساری جو accountability ہے یہ one sided نظر آ رہی ہے کہ یا وہ پی ایم ایلین اس کو شکار ہے یا پی پی شکار ہے باقی مثلا آپ کے بھی بعض لوگ ہیں جو کہ نیب میں مطلوب ہیں لیکن ان کو تو بالکل نہیں ہاتھ لگایا جا رہا اس میں بڑے بڑے سینئر لوگوں کے بعض ریٹی ایم مشین نے ان کو کہا جاتا تھا وہ بھی شامل ہے یہ تزاد واقع ہے یا وہ ایسی ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی یہ ایسا create کیا جا رہا ہے جی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے پی ایم ایلین اپوزیشن ہے وہ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ایسا تاثر دیا جائے لیکن دیکھیں نا جی کرسٹینہ لوگارڈ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی نا دیفنیشن دی تھی اچھا ہم تو کبھی پبلک آفیس ہم نے ہوڑ لی نہیں کیا عمران خان تو اٹھارا گست کو وزیراعظم بنے وہ تو پبلک آفیس میں رہی نہیں ہے کچھ چار نسلوں سے محیط پیپلز پارٹی رہی ہے کوئی دو نسلوں پر نون لیگ رہی ہے اسی طرح فضل الرحمان صاحب یا نہیں سر یہ آپ کے پلیٹ فرم پر نہیں رہے لیکن کسی اور پلیٹ فرم پر تو رہے ہیں نا جیسے علیم خان صاحب ہیں وہ پی ایم ایم ایو کی پلیٹ فرم سے پبلک آفیس ہولڈر تو رہے ہیں چوہدری پرویز لائی ہے اور بڑے ہیں آپ اگر موجود موقع دے دیں گے تو میں جواب وہی دے رہا ہوں موقع سر آپ کے پر دیں گے نہیں نہیں میں وہی جواب دینے لگا ہوں نا جناب اگر آپ مجھے موقع دے دیں گے اس طرف جا رہا تھا اچھا ابھی مزید کی بات یہ ہے کہ اٹھارہ اگست کو تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے اس سے پہلے یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں تھیں اگر ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ سارے کرپٹ ہیں تو ان کو جیلر میں ڈالتے پر شمول عمران خان کو بھی انہیں نے اس وقت کیوں نہیں ایکسرسائز کیا جی اچھا چیئرمن نایب انہوں نے لگایا چیئر آج وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے لگایا پرائم منسٹر ان کا تھا کیر ٹیکر یہ لے کے آئے ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایسا کیا کر رہے تھے کہ یہ تاثر آ گیا یہ کیس جو ان کا ہے شباز شریف صاحب کے یہ اکتوبر دوہزار سترہ کیس ہے سو اموٹو فیبرری دوہزار اٹھارہ میں ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب نے بلایا ان کو نایب کو ان سے پوچھا یہ چھپن کمپنیوں کا ملتان میٹرو کا نندی پور کا یہ تو سپریم کورٹ جا کے ان کو کہنا چاہیے بات کہ ہمارے یہ وکٹمائز کر رہی ہے پی ٹی آئے کیسے سننے شروع کی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہمارے کہنا مان رہے ہیں یہ تو پھر یہ کہنا ہے کہ مترادف ہو گیا کہ چیف جسٹس کو بھی ہم نے آنے سے پہلے کہہ دیا تھا سو اموٹو لے لے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کوئی بیسز نہیں ہے عوام کو پتا ہے کہ جی یہ چھپن کمپنیوں کیس کس نے کیا ہوا ہے عوام کو یہ پتا ہے کہ ملتان میٹرو میں کیا ان میں کی انوالمنٹ تھی یہ باقی جو کرپشن ہے ہم نے بھی کیس نہیں کیے ہم جب کیس کریں گے ہم بالکل آپ کو میڈیا کو بتائیں گے ہم رائٹ ٹو انفرمیشن پر بلیف کرتے ہیں بہترین قانون ہم لے کے تھے رائٹ ٹو انفرمیشن خیبر پختون خواہ میں وہ وفاق میں بھی آئے گا ہم بتائیں گے کہ یہ کرپشن چارجز ہیں ہم نے ریفر کر دیا یہ کیس ناب کو اور ہم انفلوئنس نہیں کریں گے ناب نے بلایا پرائم نیسٹر کو جب عوث لینے سے پہلے وہ پشاور گئے حاضر ہوئے اچھا علیم خان کو انہیں بلایا علیم خان وہ بندہ تھا جو گیارہ سال اپوزیشن میں رہا اور سب سے زیادہ برا بلا نون لیگ کو انہیں کہا اتنے ان کے پاس کیسز تھے تو شباز شریف کو یا نواز شریف کو چاہیے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے اچھا اسی طرح پرویز خٹا کا کیس ہے پرویز خٹا کو جب بلاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے بابا روان صاحب پہ کیس آیا بابا روان صاحب سٹیپ ڈاؤن کر کہ ان کے پر ریفرنس آیا باقی انویسٹر جو ان کی اپلیکیشن ان کے خلاف ہے اس پہ جب ناب مطلوب ان کو بلاتی ہو چلے جاتے ہیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں نہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں نہ ہی ہمارا کوئی ان میں انوالمنٹ ہے یہ پیپلز پارٹی نے کیس کی ہوئے تھے نون پہ نون نے پیپلز پارٹی پہ کی ہوئے تھے آپس میں یہ کھچڑی پکی ہوئی تھی اور یہ کیس اس کے بعد آگے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی اوپر فالو اپ ہو رہا ہے اب یہ ہمارے اوپر تو نیچرلی پاکستان میں کوئی چیز بھی جائے گی حکومت ہے وہ کہیں گے حکومت انوالمنٹ یہ تاثر اس لیے ہوا زیادہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت کام ہے میرا بات سلتا تو میں پچاس لوگوں کو اندر کر دیتا یہ جو اندر کرنے والی بات ہے نا اس کے حوالے سے میں ضرور بات سکتا ہے انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے نیچے انہوں نے کلیریفائی کیا کہ نائب میرے انڈر نہیں آتی ہے اگر میرے انڈر ہوتی تو میں تو پھر اس طرح کرتا نا ایک آدھ بندے بھی گزارا کرتا تو اپنی خواہش کے ظاہر انہیں کیا کہ نائب میرے انڈر نہیں ہے اور نہ ہی میں پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا اور نہ ہی وہ بلیف کرتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن میں دیفرنس اف اپینین پولٹیکل دیفرنس اف اپینین یہ والی جسٹیفیشن جو آپ نے سمجھائی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کا مطلب ایسے مجھے ایم کیم یاد آگی جیسے ایم کیم والی علتاو زین کی سٹیٹمنٹ کی وضاحتیں کیا کرتے تھے یہ تو بالکل آپ نے ایسے گول مول کر کے سمجھا دیا ان کا مطلب یہ ہے کہ میرے انڈر ہوتے ہیں تو اب تک پچاس انڈر ہو چکے ہوتے ہیں سب یہی سمجھے آپ اس کا نیا مطلب سن جا رہے ہیں درانی صاحب سر اس لیے کمیونکیشن دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یہ تو آپ کی سمجھ رہی ہے آپ کی میرے کی سمجھ رہی ہے یہ تو ہر ایک بردہ سمجھ رہی ہے یہ ساری دنیا کر رہی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ تو دونوں ہوئے ہیں آپ وہی ریسیو کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں закончے کہ شکریہ یہ تو چلیں ہوگیں انظامی صاحب فواد چوارجی صاحب ان کا بڑا ایک رومانس سال رہا تھا مشاہداللہ خان صاحب سے اور ان کی اب صلح ہو گئی ہے آج لیکن صلح کے ساتھ ایک انہوں نے تفصیل بھی جارے کیا ہے مشاہداللہ صاحب کے حوالے سے اب ان کے پانچ بھائی جس میں مشاہداللہ خان صاحب خود ماجد اللہ خان راشد اللہ خان ساجد اللہ خان مطی اللہ خان یہ پانچ بھائی ہیں اور ایک ان کے سالہ صاحب جو ابھی سلمان بھی جاتے کہ میسٹر احمد ندیم پاشا یہ پانچ چھ افراد ہیں ایک خاندان کے جو کہ پی آئی آئی میں بھرتی ہوئے ہیں اور فوادچوی صاحب نے اب صلح تو کر لی ہے ان کے ساتھ لیکن ساتھ میں یہ تفصیل بھی جاری کر دی ہے کہ یہ چھ افراد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی انویسٹیکیشن بھی کریں گے یہ کیسے ہوا بات چودری صاحب بلکل ٹھیک کہتے ہیں یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے اور اس معاملے میں شاید مشاہد اللہ صاحب بھی تردید نہیں کر سکتے تو یعنی یا یہ ایک ایسی ادھارہ بن گیا تھا جو ایسے لگتا تھا کہ کمرشل ادھارہ نہیں بلکہ یہ سیاسدانوں کا عرفہ عامہ کا ادھارہ اور پھر یہ جھوٹی جھوٹی سیلریز نہیں ہیں اور پرکس اور یہ چھوٹے عودوں پر بھرتی ہوئے تھا اور یہ سارا جو ایمفیسز مشاہد اللہ خان صاحب پر کیا جا رہا ہے اور ان کے بھائیوں پر وہاں کئی مشاہد اللہ خان ہیں کئی ڈیریکٹرز ہیں ایسے کئی جناب وہاں پر وہ اور عوددار ہیں جو علا علا عودوں پر ہیں ایڈوائزر ہیں جو مختلف ادوار میں سیاسدان جو ہیں ان کو وہاں بھرتی کرتے رہے ہیں اور پی آئی اے کا کوٹب ہوتے رہے ہیں اور اب یہ حال ہو گئے کہ تقریبا پی آئی اے کھڑی ہونے والی ہے اب آپ کو اگر لاہور سے اسلام بات جانا ہو تو آپ پی آئی اے کی کوئی مناسب فلائٹ نہیں ملتی آپ کیونکہ اکثر ٹائم ٹیبل جو ہیں وہ جو دیا ہوتا ہے وہ اپسٹ ہو جکے ہو کیونکہ جہاز ہی نہیں ہے پی آئی اے کے پاس آپ کوشیس پلان کر سکتے ہیں پی آئی اے میں ٹراول کرتے ہوئے کوشیس پلان نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے میٹنگ پلان کی ہوئے گیارہ بجے تو آپ کو نہیں پتا میٹنگ اٹینڈ کریں گے اگر آپ نے کوئی بزنس میٹنگ میں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اس فلائٹ لینے کا فائدہ ہے نہیں فلائٹ نہیں فلائٹ چلے گی یا نہیں چلے گی وہی نا آپ نے فلائٹ لیا ہے ٹکٹ خریدہ ہوا ہے تو آپ کو پتا نہیں کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کریں گے یہ اس حال میں آگئی ہے کہ حکومت کے لیے اس کو بیل اٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے سوائے اس کے جہاز کو ایک پرائیویٹ انٹیٹی بنا کر دے دی جائیں وہ بھی نہیں دی جا سکتے وہ بھی گروی ہیں جہاز بھی فلائٹ چورج صاحب نے ایک سا لگتا ہے کہ لوگوں کے اس سرار پر صلح کر لی ہے لیکن اندر سے دل سے وہ حامی نہیں ہے اس کے مشاہد اللہ سے صلح ہو کیونکہ وہ لگتا ہے کہ انہیں آگے لے کر چلیں گے اس معاملے پر ایک اور آج جو چیز پنجاب اسمبلی کے باہر ایک اجلاس ہونا تھا سیڈیوں پر اجلاس بلائے گیا تھا شہباز شریف صاحب کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے پھر وہ تو نہ ہو سکا لیکن مقصد تو یہ تھا کہ میڈیا سے باتچیت ہو جائے آپ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروا دیں تو اب یہ ہوا ہے لیکن بارال اس کے انتیجے میں یا خیر ویسے حکومت نے پریشر بڑھتاوا دیکھا یا پرنسپل ہی گورنڈ اپ فیصلہ کیا ہے سپیکر صاحب نے جو پرڈکشن آرڈرز جاری کر دی ہیں میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا قومی اسیمبلی اور پنجاب اسیمبلی کہ سپیکر کے روئیوں میں آپ فرق دیکھیں قومی اسیمبلی کے سپیکر نے آرڈر جاری کر دیا پرڈکشن کے اسیمبلی کے یہاں یہ پروسس نہیں ہوا پنجاب میں اس کی وجہ ہے کہ پرویز علائی کی شہباز شریف کے ساتھ ایک سیاسی کے علاوہ ایک ذاتی مخاصمت بن چکی ہے یہ پنجاب اسیمبلی سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے نا شہباز شریف صاحب نے تو اکی تو پروڈکشن آرڈر وہیں سے جاری ہو سکتا ہے جی لیکن پروڈکشن آرڈر تو وہاں تھے لیکن جو پنجاب اسیمبلی کے ممبر آج وہاں گئے تھے وہاں تارہ لگا ہوا تھا خاردار تارہ لگی ہوئی تھے بھئی دیار ممبر دیٹ ہاؤس اس میں ان کو گسنے کی ہر وقت اجازت ہے یعنی اگر وہ استحقاق کی تحریک کرے تو سپیکر صاحب کو مشکل پڑ جائے یہ سپیکر صاحب کے گھر کو کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے یہ صبح اسیمبلی کے آپ تارہ لگا دیں اور خاردار تارہ لگا دیں اور وہ اوپر سے بانٹ کر لائیں اور پولیس کی اگر وہ اتجاج کر رہے جاتے ہیں کر رہے دیں ان کو کہتے ہیں آئیے چاہ پلائیں پیتے ہیں آپ پی ہیں پچھے کیا بات ہے آپ ان کو حرک دے جاتے ہیں پیشنٹ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے آپ منتخب نمائندوں سے صرف اس لیے وہ اپوزیشن میں لیکن کیوں کہ ایک ذاتی میں اس پوائنٹ او ویو سے نہیں کہہ رہا تھا جو آپ کہے ایک ذاتی مخاسمت ہے صحیح آپ سمجھتے ہیں فیسلیٹیٹ ہونا چاہیے تھا ہونے یہاں آپ فیلکل ہونا چاہیے تھا یہ اصل میں بات یہ بدقسمتی سے خان صاحب کو یہ احساس دی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ وطن عزیز کو وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ کسی ہے پرانہ کسی ہے پرینہ بن چکی نا ایٹیز بلکہ نائنٹیز کے اندر جو پولرائزیشن تھی جو ختم ہو چکی ہوئی تھی اب اس کو دوبارہ آجنم دیا جا رہا ہے جس کے لیے جمہوری اداروں کے لیے کوئی نیک شکود نہیں ہے صحیح ہے تو اب یہ سترہ تاریخ کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کی گئے ہیں سترہ تاریخ کے لیے زمنی انتخابات ہو چکے ہوں گے اچھا چلیں یہ تو صحیح ہے شہباز شریف صاحب آ جائیں گے لیکن وہ جو پھر ایک کانسپٹ اپوزیشن کے ذہن میں ہے کہ ان کی گرفتاری اس لیے پر صحیح ہے غلط وہ تو ہم بحث نہیں کرتے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو زمنی انتخابات کے لیے پکڑا گیا ہے تو اب جو اجلاس ہے وہ بھی زمنی انتخابات کے بعد ہی ہوگا اگر یہ دیکھیں آپ دو چیزیں کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑا اس لیے شہباز شریف صاحب کو میں نہیں کہہ رہا نون والے کہہ رہے ہیں ان کے مطابق ہی اور اس لیے ان کو پروڈیوس کیا جائے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کو اس لیے پروڈیوس نہیں کر رہی پہلے کہ زمنی انتخاب ہو جائیں یہ کہہ رہے ہیں مطبع میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ان کے شک کو تخویت ملے گی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اگر زمنی انتخاب سے پہلے شہباز شریف جائیں گے ووٹ پڑے جائیں گے صحیح ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک میں آگئے آپ نے کوئی بات کر لی آپ نے کچھ مرائل اپ کر دیا یہی چیزوں ہو سکتی ہیں یہ دورانی صاحب نے بڑی پتے کی بات کی ہے وہ کیا آپ نے غور نہیں کیا انہوں کا رانہ مشہود کے بیان کا خمیازہ جو ہے بھگت لیا انہوں نے اسی قسم کی بات کیا اور اس پر انہوں نے کال آفٹر بھی تھا وہ بھی معنی خیز تھا وہ بہت کچھ کہا گے سوڑی بات میں کہ رانہ مشہود کے بیان کے نتیجے میں میاں شہباز شریف پہ یہ افتاد گری ہے یہی مطلب میں نے لیا آجا نہیں میرا خیال ہے شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ جو میں سمجھا کہ وہ یہ ریلیمنٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی یا ان کو پتا نہیں تھا بس انہوں نے ایسے کہہ دیا نہیں 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 انہوں نے خمیازہ کا لفظ استعمال کیا تھا آجا چلے سہیے آجا میں اب میں ویسے تو بہترین ترجمانی کی ہے افتاد دورانی صاحب پہلی مرتبہ معاون نے خصوصی بننے کے بعد ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور انہوں نے حکومت کی بڑے اچھا انداز میں ترجمان کی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے ترجمان سے بڑھ کر لیکن ان کی کئی باتوں پر اختلاف کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر انہوں نے جو ڈالر کے حوالے سے یا آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی ہے یا آئی جی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے یا تسلیدین کی کوشش کی ہے اس پر میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی خود بھی گفتگو کر لیں تاکہ ذرا دیکھیں کہ آئی جی کے تبادلے پر آپ کی رائے کیا ہے اور اصل میں معاملات کیا ہو رہے ہیں تو ایک مختصر بریک مجھے پروگرام میں لینا ہے بریک کے بعد واپس آ کر ان معاملات کی دور بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین دوبارہ خوش آمدی ناظرین نظامی صاحب افتخاب دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اب انہوں نے تقریباً واضح کر دیا وہ جو ایک آئی جی کے تبادلے کے حوالے سے یا ان کو ان کے عدد سے ہٹائے جانے کے حوالے سے جو مختلف قسم کی کنفیونت تھی یا اندازے لگائے جا رہے تھے اس کا خاتمہ انہوں نے کر دیا انہوں نے وجہ بتا دی ہے کہ کیوں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ وجہ وہی ہے موڈل ٹاؤن میں جو پولیس سیلکار تھے یہ تو واضح طور پر انہوں نے سکوب دے دیا آپ آئیے میں نے تو پہلی دوران کو دیکھا محکول آدمی لگتے ہیں اب وہ سنجید کی سے بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ کہنے جا رہا کہ فواد چودری صاحب جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے وہ بھی لیکن ان کا ذرا ریٹنگ والا سٹائل ہے دبانگارو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ کو بات رہے ہیں ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں کافی کچھ کرتے رہے ہیں تو وہ ابھی تک بہت آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی پر پروگرام کرتے رہے ہیں یہ جو ہو کیا رہا ہے ہم کرتے ہیں یہ کبھی وہ بھی کیا کرتے تھے یہ کہنے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن موڈل میں بھی لگتے ہیں ابھی اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو طرزہ تقلب مولا ہے تقلب ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ تو ایک بات ہے لیکن دوسری طرف لگتا ہے کہ حکومت میں یہ بھی تاثر ہے جو ہر حکومت میں ہوتا ہے کچھ خوش آمدی ہوتا ہے نا حکمران کر کر کہتے ہیں سر آپ بات تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں اقدامات آپ کے بڑے اچھے میں میڈیا بڑا نیگریٹیو ہے اور اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو پروگیشن نہیں ہو رہی ہے ہمارا میسیج نہیں ٹھیک جا رہا آگئے اب اس کا ایک آپ دیکھیں کہ ایک فرق سلیم صاحب ہے ایک اگریزی اخبار میں کولم بھی لکھتے ہیں ایک زمانے میں میرے ساتھ یہ ٹوینٹی فور میں وہاں یہ انیلیس کے طور پہ تھے اب ان کو سپوکس میں بائیدہ وہ ہمارے جنرل پہ بھی ایک اکانومی راؤنڈ اپ کے نام سے پروگرام کرتے ہیں سپوکس پرسن ہے اب وہ اب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ یہ جو نباز سکیں گے اس کو سپوکس پرسن کے لیے بڑا دبانگ آدمی چاہیے ہوتا ہے حکومت جو ہے اب یہ پنجاب میں بھی انہوں نے کوئی بائی فرقیشن کیا ہے میری رائے ایسا تھوڑی سی آپ سے مختلف ہے ڈاکٹر فاروق سلیم کے حوالے سے بولنے کے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی بات کے اظہار میں بڑے زبردست کمیونیوکیشن بہت اچھی ہے ان کی وہ بڑے زبردست انداز میں اپنی بات سمجھاتے ہیں اور وہ اس کے لیے مختلف فارمولے لگاتے ہیں اور وہ مختلف چیزیں گھڑکے لاتے ہیں ان کی بلکہ اس چیز کا مختلف ہو وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی شاید ایسے ہی ہو لیکن آپ نے جو ناظرین ہیں ان کا بزاج اتنا غراب کر دیا ہوا ہے کی پڑے بھی لکھے آدمی کو سیدھنے پڑے آدمی یہ یہ مہنکہ نہیں کوش کر رہا ہے اس ٹو ڈیسنٹ انڈ ایڈوکیٹڈ فار پینس اکسن بھی ایسا نا اکانومی ان کا سبجکٹ ہے اور وہ اس طرح کی چیزوں میں وہ ویسے بھی قابل فروخت چیزیں نہیں میڈیا کی زبان میں جو ہے نا وہ سیلیبل آئیٹم نہیں ہوتے آپ کے مجھے سی این این پہ دیکھیں ریچڈ کویسٹ وہ کرتے ہیں اکانومی کا پروگرام اور وہ کتنا اس کو دلچسپ بنایا کرتے ہیں تو یہی طریقہ ہے وہ آج جو میں دیکھ رہا تھا کسی ہمارے کلیگ کا ٹویٹ کہ ہمارے جو انکر حضرات ہیں ان کو یہ بکرات بنے بیٹرین سیلسٹائل ان کو پتہ ہی نہیں یہ اکانومی یہ کیا ہے میرے خواہ خود بکرات ہیں بہت بڑے جو ہمیں کہہ رہے ہیں میرے خواہ سے مجھے کافی پتہ ہے اکانومی کا آپ کو بھی بڑا پتہ ہے اور اتنی ہم اہم کانا باتیں نہیں کرتے جتنی کہ ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے صحیح ہے اچھا اب یہ جو نظامی صاحب گھر جو ہیں وہ بن رہے ہیں پچاس لاکھ اب بڑا مشکل کام ہے اسپیشلی جب آپ کوئی پیسے نہیں ہیں آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اور پھر پچاس لاکھ ایک بڑا چیفزش صاحب نے بلکل صحیح کہا ہوں نے کہا کہ کبوتر کا پنجرہ بھی بنانا ہو تو دیکھنا پڑتا ہے کیسے کرنا ہے کتنے کا بنے گا کیا اور پچاس لاکھ آپ گھر بنانا جا رہے ہیں تو اس کو کیسے کریں گے تو بہرحال اس کو انیشیئٹ کر دیا ہے اور پہلے سالدین کے اندر اندر کر دیا ہے اب ظاہر ہے عقمت کر سکتی ہے کرنا چاہتی ہے تو یہ وعدہ پورا کر رہی ہے تو قابل تعریف اقدام ہے آپ کے خواب جی دیکھیں اگر آپ لوگوں گھر دیں تو تو حیشہ قابل تعریف اقدام ہوتا ہے لیکن اتنے وصیح پہ میں وہ پروجیکٹ چھو ہے لندن سے وہ ایک انیل مسرد صاحب ہیں منچسر سے تعلق کر رہے ہیں وہاں کے پروپرٹی ٹائکون ہیں بڑے مالدار آدمی ہیں عمران خان صاحب کے اسپتال میں کافی کالٹرویشن کرتے رہے ہیں ان کے ایک دوست ہیں ساب زیادہ جانگیر جو میرے بھی دوست ہیں اور انیل مسرد بھی سے میری اچھی یاد اللہ ہے یہ بہت بلا ٹاسک ہے اس میں کچھ خطرات بھی ہیں مثل یہ ہے کہ یہ گھر بن جائیں گے یہ کون برے گا وہاں پہ اتنے زیادہ گھر آپ بنا سکیں گے اس کی کیا پلننگ ہے اس کو بقاعدہ اس کی فرنسنگ سے لے کے پلننگ تک خاصے معاملات اور یہ پہلی دبا نہیں ہوا یہ نواز شریف دب دوسری دبا کمران بنے تھے پاکستان کے انہوں نے بھی اس طرح کی سکیم شروع کرنے نہیں جو ابھی بھی ہوئی ہیں اچھا ہوتا ہی ہے کہ چین میں انہوں نے کئی ملٹی بلڈنگز کھڑی کر دیا اپارٹمنٹس کی لیکن جو وہ لوگ جو ہیں اپنے ابھائی گاؤں یا شہر یا قصبہ اچھا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ان ساری باتوں کو مدردر رکھ کے اس کی پلننگ کرنے چاہیے اس میں یہ کوئی سوہ دن والی بات نہیں ہے اس میں کچھ کافی وقت لگے گا اس تو کرنے میں لیکن ٹھیک ہے یہ اڑا پوزیٹیو ہے اور اس کو اب اگر شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کی ملٹ تک اس کے کوئی نتائج سامنے شروع ہو جائے اس میں جو اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر ہیں پنجاب میں میاں محمود رشید صاحب ان سے ایک جگہ پر باتشیت ہو رہی تھی اس موضوع پر تو ان کی باتوں سے جو میں نے اخص کیا انہوں نے شاید کہا نہیں لیکن جو میں نے اخص کیا وہ یہ تھا کہ گھر تو بنیں گے لیکن جتنی تعداد حکومت نے بتائی ہے اتنے نہیں بن پائیں گے مطلب اسے کافی کم بنیں گے ہم نے آپ کو آفدہ ریکارڈ بات بتائی تھی نہیں میں نے کہا انہوں نے نہیں بتائی میں نے اخص کیا ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ شاید ٹھیک ہے دوسرے میاں محمود رشید تو ایک ٹیکنو کریٹ نہیں ایک حسدان ہے بارال انہوں نے آپ کو ایک تھوڑا سا ریالیٹی چیک دیا اور وہ ہی میں بھی دینے کوش کر رہا ہوں کہ یہ بہت امبیشیس ہے ٹال آرڈر ہے اس کے لئے انکوائر کرنا اس کے لئے ریٹنڈرنگ کرنا اس کے لئے پیسے لانا اس کو دور پھر انفرارسٹرکچر بنانا یہ تو کوئی لوگ جو کہ اس وقت کام کو جانتے ہیں ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی کام کر چکے ہوئے ہیں اس قسم کے جس طرح شوکت خانم ہے لیکن یہ شوکت خانم سے بہت بڑا بڑی کمٹمنٹ ہے پچاس لاکھ گھر برانا اس لئے شاید چیف جسس نے بھی حکم اتر کے گھر والی بات کی ہے صحیح ہے اچھا نظام صاحب زمینی انتخابات آ رہے ہیں اور آپ تو دو تین دن ہی رہ گئے ہیں ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل عیمان صاحب کی زرداری صاحب سے آپ سے تھوڑی دن پہلے اور اس ملاقات میں زرداری صاحب نے ایک آیا کہ اوپوزیشن کا حصہ ہوں اوپوزیشن کے ساتھ ہوں تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں زمینی انتخابات تینوں مل کر لڑیں گے بہت ساری جگوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پنڈی ہی کی مثال لیں تو پنڈی میں جو شیخ رشید صاحب کے بھتیجے کے مقابلے میں صاحب کھڑے ہیں نونلک کے طرف سے ان کے مقابلے میں کسی دوسری پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا نہ جماعت اسلامی نے نہ مولانا فضل عیمان نے نہ پیپرز پارٹی نے اور تینوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس لئے کھڑا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ جو اہم ہے اور اس میں میں پہلے بھی یہ کہا چکا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی میس سینٹ لے گیا کہ انہوں نے اوپوزیشن کو بالکل ایک کر دیا ہے کچھ حالات اور واقعات نے بھی کر دیا ان کو کچھ نہب نے کر دیا ہے کچھ ایف آئیے نے کر دیا ہے کچھ کیسز نے کر دیا ہے لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اس کی امید کی جا رہی تھی کہ پی ایم ایل این اور پی 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 نہیں ملیں گے اور جب شہباز شریف صاحب نے فکرہ کہا یہ اپنی بجٹ پر تقریر وائند اپ کرتے ہوئے کہ آپ ہمیں لڑانے ہی کوشش کر رہے ہیں ہم نہیں لڑیں گے مطلب ہے دو تبدیلیاں تو آئی ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب جو بہت زدہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں رانہ مشہود صاحب نے کچھ پری مچور باتیں بھی کر دی ایک دوسرا یہ کہ ان کی یہ فہمی دور ہوگی کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کچھ طرح مشرف نے کہا تھا کہ میں ان دوروں میں کوئی فرق نہیں رہے ایک ہی تھیلی کی چھٹے دوسرا یہ جو زرداری اور ان کی جو ان کمپنی اور ان کی جو میل ہے ملاحب ہے یہ ابھی تو نہیں ہے کوئی معاملہ لیکن کسی مرلے پہ یہ پیٹی آئی کی حکومت کے لئے مشکلات پیدا کر سکا صحیح ہے تو مجھے ویسے نظامی صاحب یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ وہ اعتماد کی اس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں اس وقت تک بھی کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی کو ساتھ مل آکے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا میرے کلا سے چھے یا ہارٹ میٹنگ بائی لیٹرل میٹنگ یا ملٹی لیٹرل میٹنگ عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ہو چکی ہیں اور دونوں ایک پیچ میں ہیں یہ ام پریسیڈنٹی آپ دیکھیں نا پہلے زرداری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے بیمو گیٹ اور یہ اور وہ اور اسامہ بن لادن میں انٹینشن رہتی تھی جنرل کیانی کے دور میں پھر نواز شریف کے دور میں رہیل شریف سے بھی کوئی اچھی نہیں تھی اور باخر میں تو میاں نواز شریف کی اور موجودہ فوجی کی عادت کے ربی جنرل جنرل رہی ان کے پیچ پہ وہاں تھا جو کچھ ہوا ڈان ڈی کے آفٹر فیکٹ آفٹر ماہت میں تو یہ ایک ان کا کانفیڈنس جو ہے عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے بے وجہ نہیں ہے بے وجہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اس بات کا حساس آیا کہ میرا قلعہ مضبوط ہے بالکل قلعہ ان کا مضبوط ہے اور انہوں نے عزیز کا خیال رکھا ہوا ہے کہ وہ قلعہ مضبوط رکھیں اور وہ اس قسم کی کو بھی چیز نہ کریں جس سے وہ یہ تاثر ملے کہ وہ اپنے ڈڈڈڈڈڈ کی مسجد اللہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کوئی بوری بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر آپ زبردستی فوجی قیادت پہ کٹن ڈالنے ہی کوشش نہ کریں اس کا نتیجہ جو رکھتا ہے مچاورت کے ساتھ باتچیت کے ساتھ ایک دوسرے اقائل کریں جہاں ضرور تو give way up کر رہے گی وہ وہ بھی کر رہے گا اور یہ بھی کریں گا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو کوئی آرڈر کر رہی ہے اسکری قیادت لیکن ایک اچھی انہوں نے working relationship بنائی ہے جس کی وجہ سے وہ یقیناً فطری طور پر اور دوسرے بات یہ کہ کچھ چیزیں تو مجبوراً عمران خان کو نظام صاحب کرنا پڑی ہیں دیکھیں میرا خیال ہے مجموعی طور پر ان کے ذہن میں جو نقشہ ہے اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ماضی سے کچھ مختلف کرنا ہے انٹینشن ان کی یہی ہے نیا پاکستان ہے ابھی تک آپ کو نہیں بتا لگا اگر وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ understanding سے چلیں مذہب شاسی طور پر ان کے اندر ایک heart feeling ان کی شاید یہ ہے کہ پھر مجھ پر ہی الزام آئے گا کہ میں ایک کے خلاف ہوں اور ایک تو پھر میں نے انہی لوگوں کو ساتھ نہیں وہ خیر ان کو کوئی نہیں ہے جب ان کو ضرورت پڑھ گی تو وہ کر سکتے ہیں انہوں نے ہر کماش کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے تو میرے اشارتاں پہلے بھی کہا وہ تو ان کو مجبوری میں کچھ چیزیں کرنی پڑی لیکن اس کو بھی اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں قریب ہلکوں میں میں نے سنا ہے کہ وہ اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہاں دس سیٹوں اور مل جاتی ہیں تمہیں یہ نہ کرنا پڑتا ہوں کیوں ملتی لیکن وہ اب دیکھیں شاید بارہ سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے بہت شکریہ نظامی صاحب یہ آج کا پروگرام صاحب ناظرین انتراز دیجئے لاب